بسم اللہ الرحمن الرحیم منفرد اقامہ کا فارم سرکاری ویب سائٹ پر دستیا سعودی عرب میں منفرد اقامہ مرکس پریمیوم ریزیڈنسی سینٹر نے بتایا ہے کہ منفرد اقامہ کی حصورت کے لیے فارم صرف سرکاری ویب سائٹ سیڈ ڈاؤنلوڈ کیا جائے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ بعض غیر بلکی منفرد اقامہ کی ترخواست دینے کے لیے گوگل پلی سٹور اور ایپل سٹور سے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں یہ اپلیکیشن منفرد اقامہ مرکس کے نام سے مختلف ویب سائٹ پر موجود ہے ان کی کوئی سرکاری حصیت نہیں اخبار 24 کے مطابق منفرد اقامہ مرکس نے بیان میں مزید بتایا ہے کہ جو افراد منفرد اقامہ اصل کرنے کے لیے قانونی کاروئی کرنا چاہتے ہیں وہ مرکس کی سرکاری ویب سائٹ سے فارم ڈاؤنلوڈ کریں امیدواروں کی درخواستیں حصول کرنے کا سرکاری پریفارم یعنی ویب سائٹ ہم نے نیچے رسکرپشن میں لنک دے دیا ہے دوستو آپ یہ لنک وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے سائٹ پر پہنچ سکتے ہیں بتایا گیا ہے اس کے سوا کوئی اور سرکاری ویب سائٹ نہیں منفرد اقامہ سینلڈر کے مطابق اگر درخواستوں کی بسئولی کے لیے کسی اور سینلڈر کا اضافہ کیا گیا تو سرکاری اقامہ پر اس کا بقیدہ اعلان کیا جائے گا باضی رہے کہ سعودی حکومت نے ملکی معیشت کو شہرہ دینے اور تیل پر انحصال کم کرتے ہوئے دیگر شعبوں کی جانب اپنا رخ کیا ہوا ہے اس نیچ پولیس سے کہتا ہے غیر ملکوں کے لیے اقامہ ممیزہ یعنی منفرد اقامہ جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اپلیکیشن برین ٹیکسی سرویس وحال سعودی وزیر نقل و حمل انجینئر سالی الجاسر نے بتایا ہے کہ سعودی شہر میں اپلیکیشن ٹیکسی سرویس بھال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ان شہروں میں جہاں چوبیس گھنٹے کا کرفیو نہیں ہے اپلیکیشن ٹیکسی سرویس بھال کرنے کی منظوری دے دی ہے الشرب الاست کے مطابق سعودی عرب کے ایسی تمام شہر جہاں جزوی کرفیو لگا ہوا ہے وہاں ایسی اوقات میں جب کرفیو نہ ہو اپلیکیشن ٹیکسی سرویس محصر ہوگی الجاسر نے مزید بتایا کہ متعدد اداروگی نمائندہ ورکنگ ٹیم نے اپلیکیشن ٹیکسی سرویس کے ضوابط ترطیب دے دیئے ہیں تاکہ کورونا سرویس کی وبا سے ٹیکسی ڈرائیور متاثر ہوں اور نہ ہی ان کی سواریوں کی صحیحت و سلامتی کو کسی طرح گھر بھی کوئی نقصان پہنچے سعودی عزیر نے بتایا کہ یہ فیصلہ کورونا ویرس سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات سے متاثرہ نجی اداروں کو مسائل کے بھمر سے نکالنے کے لیے کیا گیا ہے قیادت کو متاثرہ اداروں کے مسائل کا وخبی علم ہے متاثرہ اداروں میں اپلیکیشن ٹیکسییں شامل ہیں اپلیکیشن ٹیکسی سرویس کے بالی کے لیے ملک بھر میں ایک لاکھ گاڑیوں کو فائدہ پہنچے گا پانچ ہزار ایسے سعودی شہری بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے جو کسی اپلیکیشن کمپنی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں